ہم چیننج کریں گے لیکن آپ کر نہیں سکتے بادی النصر میں ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ غلط ہے ہمزہ شہباز کے اختیارات پیر تک محتل سپریم کورٹ میں پروے صلاحی کے دس ووٹ مسترد کرنے کے کیس کی سمات عدالت نے ریمارکس دیئے ہمزہ شہباز معمول کے اختیارات استعمال کر سکیں گے سپریم کورٹ وزیراعلا کے امور کی نگرانی کرے گی ڈیپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی کی رولنگ کا ریکارٹ پیش کریں چیف جسٹس پاکستان نے کہا عدالت جائزہ لے کی پارٹی اور پارلیمانی سربراہ کی ہدایات میں کیا فرق ہے ڈیپٹی سپیکر کے وکیل عرفان قادر نے کہا سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو تشریح عدالت نے سمجھی وہی ڈیپٹی سپیکر نے بھی سمجھی جسٹس اجازال احسن نے ریمارکس دیئے سپریم کورٹ نے کہا پارٹی پالیسی کے برعکس ووٹ ڈالنے والوں کے ووٹ شمار نہ کیے جائیں اس فیصلے میں کہا اب بہام ہے کہ اس کی سماد پیر تک ملتوی کر دی گئی حکمران اتہا ڈیپٹی سپیکر کی روننگ کے دفاع کے لیے میدان میں آ گیا چیف جسٹس پاکستان سے فل کورٹ تشکیل دینے کا مطالبہ کر دیا علامی میں کہا گیا عمران خان بار بار سیاست میں انتشار پیدا کر رہا ہے جس کا مقصد اعتصاب سے بچنا اپنی کرپشن چھپانا اور چور دروازے سے اقتدار حاصل کرنا ہے یہ بہت اہم قومی سیاسی اور آئینی معاملات ہیں سیاسی ادام استحکام کی بھاری قیمت قومی معیشت دیوالی اپن کے خطرات اور عوام کو مہنگائی بروزگاری اور غربت کی صورت میں ادا کر رہے ہیں آئین جمہوریت اور عوام کے حق حکمرانی پر ہر گز کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہر فورم اور ہر میدان میں تمام اتحادی جماعتیں مل کر آگے بڑھیں گی ہم سے لنگا کے اس تمہے سے زیادہ دور رہیں جب عوام سڑکوں پر نکل آئے گی زرداری اور شریف مافیا نے تین ماہ میں ملک و سیاسی اور معاشی لحاظ سے گھٹنوں پر لاکھڑا کیا چیرمن پیچھے ایبران خان کی ٹوئیٹ کہتے ہیں یہ اپنی غیر قانونی دولت بچانا چاہتے ہیں جو انہوں نے ملک لوٹ کر جمع کی ہے ریاستی ادارے کب تک انہیں اس کی اجازت دیتے رہیں گے یہ قیم ہے پاکستانی عوام مافیاز کو اپنی لوٹ مار جاری رکھنے کی اجازت نہیں دیں گے پہلے ہاف میں بات کی وہ یہ تھی کہ اس میں کوئی پیچیدگی اتنی نہیں ہے آپ نے صرف یہ بتانا ہے جبٹی سپیکر نے کہ ہمارے فیصلے کا کون سا وہ پیرا ہے جس کو پڑھ کے وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ کیوں لی کے ووٹ ایکسکلوڈ کر دیے ہیں جہاں کے ایک سب سے بڑے صوبے کے اندر ایک آئینی بہران ہے پچھلے تین ماہ سے جو آئینی بہران ان لوٹوں ڈاکو اور مافیا کی وجہ سے نہیں ہو رہا جو نوٹوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو لوٹوں کی سیاست کرنا چاہتے ہیں جو ضمیر فروشی کی سیاست کرنا چاہتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں کہ کاغذی شیر نہ بنو عوام کی عدالت میں آو انتخابات میں آکے میدان لگاؤ اسٹیبلشمنٹ کے غیر ضروری ایڈوینچر سے ملک بہران کا شکار ہے اس میس ایڈوینچر سے ملک کی کمر ٹوٹ گئی پی ٹی آئی رہنما فبار چاہدری کی میڈیا سے گفتگو نو لیگ نے سپریم کورٹ کے خلاف مہم چلا رکھی ہے ڈیپیٹی سپیکر کی رولنگ غیر آئینی ہے ملک زرداری سیاست کا متحمل نہیں ہو سکتا فروح حبیب نے کہا سپریم کورٹ نے حمزہ شہباز کا یکم جولائی کا سٹیٹس بحال کیا ڈیپیٹی سپیکر نے چابی والے کھلونے کا کردار ادا کیا پروے صلاحی جلد ہی پنجاب کی آئینی اور قانونی سربراہ ہوں گے شہباز کیل بولے قوم کو اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دیا جائے عمران خان نے قربانی دیتے ہوئے نئے الیکشن کا متعاربہ کیا عمران خان نے گلی گلی جا کر بتایا ملک کے اصل حکمران عوام ہیں ملک معاشی بہران کا شکار ہے چودری شجاعت نے اپنے عراقین کو وہی ہدایات جاری کی جو عمران نیازی نے جاری کی تھی عمران نیازی کی دھونز دھمکی اور گالی سے آئین اور قارون نہیں بدلا جا سکتا وزیر اطلاعات مریم اور اگزیب کا فواد چودری کے بیان پر عد عمل کہتی ہیں رولنگ عمران صاحب کے حق میں ہو تو آئینی اور حمزہ شہباز کے حق میں ہو تو غیر آئینی وفاقی وزیر حسن اقبال نے کہا کہ عمران خان جب سے نکلا ہے ملک کو انتشار کی طرف لے جانا چاہتا ہے عمران خان روز کہتے ہیں ملک سری لنکا کی طرف جا رہا ہے پی ٹی آئی اداروں کے خلاف مہم چلا رہی ہے نون لیگ نے ملک کی خاطر مشکل فیصلے کیے اداروں کے دیوار کے ساتھ جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے یہ ایک جو فتنہ ہے یہ جو ایک فساد فی الارض ہے یہ اس بلک کے لیے اس قوم کے لیے جو ہے یہ اتنا نقصان دے ہے کہ اگر لوگوں نے اس کا قوم نے اس کا اتراک نہ کیا تو یہ شک جو ہے یہ اسی طرح سے اسی طرح سے نوجوان نسل کو گمراہ کرے گا اور اسی طرح سے فتنہ اور فساد کی کوشش کرے گا جس طرح سے اس سے پہلے کرتا رہا ہے ترسٹے کے فیصلے سے نون لیگ کو نقصان ہوا حمزہ شہباز کو دوبارہ الیکشن میں جانا پڑا اب اس فیصلے کی کسی اور طرح تشریف تو نہیں کی جا سکتی وفاقی وزیر داخل رانہ سناولہ کی میڈیا سے گفتگو کہا نون لیگ کو دوبار کے ساتھ نہ لگایا آ جائے انصاف کا میار سب کے لیے ایک ہونا چاہیے عدالتوں کا بے پناہ احترام کرتے ہیں سیاسی کیسز میں فل کورٹ بینچز بننے چاہیے چیرمن پی جائی پر تنقید کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ نے کہا عمران خان پوری قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں پی جائی پروپیگنڈا کرنے کی ماہر ہے یہ فتنہ ملک کے لیے نقصان دے ہے الیکشن کمیشن سے فورن فنڈنگ کیس کا فیستہ فوری کرنے کا مطالبہ بھی کیا میں محمد حمزہ شہباز شریف صد کے دل سے صد کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلو سے نیت سے پاکستان کا حامی اور مفہدار رہوں گا پاکستان کا حامی اور مفہدار رہوں گا نوم مندخی وزیر اعلی پنجاب حمزہ شہباز نے صبح اخدق کا خلف اٹھایا گورنر پنجاب علیہ ورحمان نے گورنر ہاؤس میں ہونے والی تقریب میں خلف لیا تقریب میں ارکان اسم لی اتحادی جماعتوں کے رہنماؤں اور ممتاز شخصیات نے شرکت کی موسیقی موسیقی قوم دیکھ لے نواز شریف اور آسف زرداری ایک ہیں فضل الرحمان خانہ جنگی کے بیان دے رہے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں آسف زرداری نے سیاسی اور معاشی بہران قطرناک بنا دیا لاہور میں سارا کام پلاننگ کے تحت ہوا لوگوں کو ایسی سیاست سے نفرت ہے جہاں اراکین کی خرید و فروخت کی منڈی لگتی ہے سپریم کوٹ آخری امید ہے اس کے بعد مرکز اور صوبے میں ادھا محتمال لانا ہوگا ڈالر دو سو پچاس کا ہو گیا تو دس کروڑ پاکستانی غربت کی لپیٹ میں آ جائیں گے آف لیگ کے سربراہ چودی شجاعت حسین کا وزیر علیہ پنجاب کے الیکشن کے بعد رد عمل سامنے آ گیا چودی شجاعت حسین نے کہا پرویز اللہی میرا وزیر علیہ کا امیدوار تھا آج بھی ہے اور کل بھی رہے گا پرویز اللہی پیٹھے آئے کا امیدوار نہیں ہو سکتا سیاسی مخالفت کو ذاتی مخالفت بنا کر غلط معنی نکالنے کی کوشش نہ کریں ملک کے بہتر مفاد کے لیے مل بیچ کر مشاورت سے آگے بڑھا جائے لگتا ہے چہتے شجاعت پر کوئی دباؤ ہے امران خان کی ٹکٹ پر پرویس الہی کے وسیر علیہ بننے پر چہدری شجاعت تیار نہیں تھے مونس الہی کہتے ہیں خط لکھنے کے حوالے سے چہدری شجاعت سے میں نے پوچھا چہدری شجاعت نے کہا چاہتا ہوں پرویس الہی وسیر علیہ بنے لیکن امران خان کے ساتھ نہیں چہدری شجاعت نے خط میں کافلی کو کسی بھی پارٹی کو ووٹ نہ دینے کا کہا ہے میں نے کہا اس کا مطلب پرویس الہی الیکشن نہیں جیتیں گے ملک میں دوہرہ میار کب تک چلے گا ایک پارٹی کے لیے ایک قانون دوسری پارٹی کے لیے دوسرا قانون وزیر تلات سن شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس کہا امران خان اپنے کارٹنوں کو مسلسل اشتہال دلانے کی کوشش کر رہے ہیں شریر رحمان نے کہا کہ ہر موقع پر آئین کی مختلف تشریع نہیں کی جا سکتی پنجاب کے پچیس ایم پی ایس کو پارٹی لائن کے خلاف ووٹ دینے پر ڈی سیٹ کیا گیا تھا مرتضی وحاب نے کہا کہ پی ٹی آئی کا مطلب ہے پاکستان تحریک انتشار پی ٹی آئی کے سندھ میں بلدیا تھی الیکشن آگست کے پہلے ہفتے میں کروانے کی درخواست سندھ ہائی کورٹ میں درخواست آئے موقع اپنایا الیکشن کمیشن نے ایم کی ایم اور پیپوس پارٹی کے ساتھ مل کر بدنیتی کے ساتھ الیکشن ملتوی کیے اگر بارشوں کی پیش گوئی تھی تو کم سے کم ایک ہفتے کے لیے انتخابات ملتوی ہونے چاہیے تھے لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں محصلت ہر بارش لاہور میں تیز بارش کے بعد نرشربی علاقوں میں پانی جمع ملت میں بجری کا شارٹ فال کام ہو کر دو ہزار سات سو بیس میگا وارٹ رکیا مختلف علاقوں میں چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ذرائع پاور جویین کے مطابق بجری کی مجموعی پیداوار بائیس ہزار سات سو اسی میگا وارٹ جبکہ طلب پچیس ہزار پانچ سو میگا وارٹ ہے الگ بھر میں یوٹیلٹی سٹورز پر سبسیڈائزڈ اشیاء چینی گھی اور آٹا وافر مقدار میں دستیاب ترجمان یوٹیلٹی سٹورز کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت عوام کی مشکلات کا اضالہ کرتے ہوئے یوٹیلٹی سٹورز پر بنیادی اشیاء پر خصوصی سبسیڈی فراہم کر رہی ہے چینی گھی اور آٹے پر خصوصی سبسیڈی دی جا رہی ہے چینی سو روپے کلو، گھی تین سو روپے کلو اور آٹے کا دس کلو کا تھیلہ چار سو روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے چاول اور دالوں پر بھی ریائت دی جا رہی ہے ملک میں کرونا کے واجداری مزید دو مریض انتقال کر گئے قومی دارہ سہت کے مطابق چوبیس گھنٹے میں کرونا کے مزید چھے سو تیرانویں مریض سامنے آ گئے ایک سو چانویں مریضوں کی حالت تشویشنات ملک میں کرونا کیسز کی مجموع شرعہ دو آشاریہ نو چھے فیصد ریکارڈ کی گئے موسیقی